کیونکہ جمعو کشمیر کے اندر ملازمین کے لیے اچھی خبر تو نہیں ہے کیونکہ جو ملازمین ہرٹال پہ جاتے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف اب انتظامیہ جمعو کشمیر انتظامیہ کاروائی کرے گی یہ بازہ ابتا تور پر اس حوالے سے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر آرہے ہیں کہ ان ملازمین کے خلاف اب کاروائی ہوگی جو ہرٹال پہ جائیں گے اس سلسلے میں بازہ ابتا تور پر ایک دوسیر تیار کیا جائے گا جس کے بعد ہی ان ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو ملازمین قرطال پر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان محکموں کا کامکاج بھی متاثر ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں اب انتظامیہ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک ڈوزیر تیار کیا جا رہا ہے ان ملازمین کے خلاف جو احتجاج پر جاتے ہیں قرطال کرنے والے ملازمین کے خلاف اب کاروائی ہوگی قوائد کی خلاف عرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی یہ انتظامی کے جانب سے بازہ ابتہ طور پر کہا گیا ہے چیپ سیکرٹری کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ کے دوران یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں جہاں پر ان ملازمین کے خلاف اب کاروائی ہوگی جہاں ملازمین کو پایا جائے گا کہ وہ قرطال پر ہیں جس کی وجہ سے ان محکموں کے اندر کامکاج متاثر ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ ملازمین کے ساتھ ایک فرنڈلی ماحول ہے لیکن اس کا وہ غلط فائدہ نہ اٹھائے یہ اس میٹنگ کے دوران کہا گیا ہے اب بازہ ابتہ طور پر ملازمین کے خلاف یہ کاروائی کی جائے گی اور ساتھی ساتھ یکم سے تیس اپریل یعنی کہ فرس اپریل سے تیس اپریل تک ٹرانسپر ونڈو جو ہے وہ خلی رہے گی یہ حکام کی جانے سے کہا گیا ہے تو اگر قوائد و زوابط کی خلاف عرضی کہیں پر ہوتی ہے سرکاری ذرائع بتاتے ہیں کہ حال ہی میں ایک آلہ ساتھی میٹنگ میں چیف سیکریٹری کی طرف سے مشاہدہ کیا گیا کہ سرکار کے کچھ ملازمین ہیں ان کے ساتھ اگرچہ دوستانہ رویہ ہے لیکن اس کے باوجود کچھ مفاد پرس ملازمین کو ہر تال پر اقصانے کا کام کئی لوگ کرتے ہیں جس پر آپ کڑی نظر نہ صرف رکھی جائے گی سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان ملازمین کے حوالے سے بھی ایک حکم نامہ جاری کر کے ایڈمنسٹرٹیو سیکریٹریز کو ذمہ داری دی گئی تھی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے سرکار کی بنائی گئی پالیسیوں کی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لئے کہا گیا تھا اور اس سلسلے میں خطہ چناب کے اندر کاروائی بھی ہوئی تھی ملازمین کو اس وقت جن پر جن کے سوشل میڈیا ہینڈل سے کچھ ایسی تصویر یا ایسی پوسٹیں شرکی گئی تھی ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی لیکن یہاں پر معاملہ ذرا الگ ہے مگر سرکاری ملازمین پر جو نگرانی یا نگاہ کہہ لیجئے کہ سرکار کی کڑی پر ہے ایڈمنسٹرٹیو سیکریٹریز کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ تمام سرکاری ملازمین مختلف دپارٹمنٹس کے چاہے وہ تھرڈ کلاس ہیں فورد کلاس ہیں ٹاپ آفیشلز ہیں ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان پر آپ نظر رکھیں گے لیکن اب یہاں پر جو سرکاری ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس بات پر بھی فوکس ہوا تھا اس میٹنگ میں کہ اگر سرکاری ملازمین کو اکسانے والے یا ہرطال پر اکسانے والے اور ہرطال کے دوران یا ہرطال پر جانے والے ملازمین قواعد و زوابط کے خلاف فرضی کرتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے کشمیر بیورو چیف حلال ہنجوری ہمارے ساتھ ہیں حلال کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں خبر یہ ہے کہ ایک ڈوزگیر تیار ہونے جا رہا ہے جس میں شاید مصیبت بڑھ سکتی ہے بہت سارے ملازمین کی بلکل آسف ہم جمعہ کشمیر یونینڈریٹری کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سکترین اقدامات جو ہے وہ سرکار کی جانب سے الگ الگ معاملات سو لے کر اٹھائے جا رہے ہیں اور آج کی اس حدف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ملازمین بھی آگئے ہیں اور اب ایسے ملازمین جن پر یہ الزام ہے کہ وہ جو ایمپلوائیز کنڈکٹ رول ہے اس کی خلاف فرضی کر رہے ہیں یا قوائد اور زوابط جو ہیں اس کا خلاف فرضی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے خلاف اب ایک دوزیر بنایا جائے گا اور ان کی خلاف کاربائی ہو جائے گی یہ چیف سیکریٹری کی جانب سے واضح ہدایات جمعہ کشمیر اندرزامیہ کو دیا گئے ہیں صرف جمعہ کشمیر کے ملازمین کے نہیں ہیں بلکہ پورے ملک کے اندر جو ریاستیں ہیں جو یونین ٹیرٹریز ہیں وہاں کے ملازمین کو اس طرح کی ایشو ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک گیموکریٹک سٹیٹ میں ملازمین کو احتجاج کرنے کا حق بھی ہے within the rule within the constitution of انڈیا انہیں حق بھی ہے کہ وہ احتجاج کرے اپنے جائز مطالبات کو لے کر اب اگر جائز مطالبات کو لے کر سرکاری ملازمین کو دوزیر کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مصیبت ان کے لیے ہوگی اور سوالات بھی اٹھیں گے جس جمہوریت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ جمہوریت دیرے دیرے سکڑ تو نہیں رہی ہے کیونکہ ہم پرمننٹ ملازمین کا ہی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کئی سارے ملازمین کی تنکھائے کافی وقت تک رکھی گئی ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو پٹواری اعتجاجوں پر ہیں ان کے جائز مطالبات سرکسلیم بھی کیے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ اعتجاج کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ان اس جو کنڈکٹ ہے ملازمین کا اس کے خلاب ہیں نہ صرف اتنا آپ ڈیلی ویجرز کا ذکر ہم دیکھریں گے ڈیلی ویجرز کو پانچ پانچ چھے چھے مہینے کے بعد سیلریز ملتی ہیں کیا کسی سٹیٹ کا چیپ سیکریٹری چھے مہینے کے بعد سیلریز حاصل کرتا ہے کیا کسی سٹیٹ کا کسی یو ٹی کا ایڈمیسٹریٹو سیکریٹری کمیشنر یا ڈیپٹی کمیشنر یا ڈیریکٹر کیا وہ دوسری مہینے کے اندر اپنی سیلریز حاصل کرے گا تو ان جو یہ پی ایچی کے ہیلت کے الگ الگ ڈیپارٹمنٹس کے جو عرضی ملازم جو ایک معمولی تنخواہ پر کام کرتے ہیں تو ان کو آپ چھے مہینے کے بعد آٹھ مہینے کے بعد ایک سار کے بعد تنخواہ کیوں وہ پاگار کریں گے کیا یہاں پر یہ مسکنڈکس نہیں ہے کیا یہاں پر یہ ایسے ملازمین چاہے وہ عرضی کیوں نہ ہو کیا ان کے خلاف یہ زیادتی نہیں ہے تو یہ ایسے ایشیوز ہیں جہاں پر سرکار کو بھی اپنے انڈ پر سوچنا چاہیے سرکار کہتی ہیں کہ ہم عوام دوست ہیں چھے مہینے کے بعد سیدی لیز ہونا یہ کون سے عوام دوستی ہے یہ کون سے ملازم دوستی ہے تو اس وجہ سے جہاں اب ایکسیسیو جو ہے ایمپلائیز بھی جاتی ہیں جیسے اگر کسی ملازمین طبقے کا کوئی ایشو ہے اگر وہ بھی زیادہ احتجاج اس پر کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ بھی احتجاج کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے تو اس صورت میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو نظام ہے وہی نظام اگر یہاں پر بھی رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ملک کی خودمقتاری کے اقلاب احتجاج کرے گا چاہے وہ ملازم ہو یا گیر ملازم ہو اس کے لیے قانون کی اندر ایکٹ واضح ہے کہ ان کی قرار کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے تو یہاں پر اس میں انٹرمنگل اس چیز کے ساتھ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملازم ان کے ساتھ جاتی ہو اچھا ایک چیز اور بھی جو ہم نے دیکھی یا سننے میں آ رہا ہے اگر جب ڈوزیر تیار ہوگا تو اس سے پہلے ڈی پی سیز باقی سارے معاملات جس کا آپ تفصیلی طور جائزہ لے کر ذکر کر رہے تھے کہ وہ سارے معاملات حل کیے جائیں اور انتظامی سیکرٹریز ہیں نیچلی لیول کے افسران ہیں جن کے دائرہ اختیار میں یہ چیزیں ہی مکمل کر لی جائیں کیا یہ مکمل کرنے کا مطلب یہ سمجھیں کہ پہلے انتظامیہ اپنے لیول پر پیپر وک کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہوم وک پروپر کر کے اس کے بعد آگے کی کاروائی کریں گی کیونکہ اپنے لیول پر وہاں کوئی سوال نہ اٹھے تنکہ کو لے کر ڈی پی سیز کو لے کر ٹرانسفرز کو لے کر تکرریوں کو لے کر اس کے بعد شاید اس ٹیپ کی طرف جائیں اور اگر دوزگر تیار ہوتا ہے تو کیا آسان لفظوں یہ مان سکتے ہیں یا مانا جائے کہ بہت سارے لوگوں کی چھٹیاں ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر اگر سرکار کے ہاتھ کچھ شواہد لگتے ہیں دیکھیں موجودہ ڈسپنسیشن جو جی منوی سینا کا ڈسپنسیشن ابھی جمہ کشمیر کی اندر ہے اس پر پیدر پیلزامات لگائے جا رہے ہیں چاہے وہ پولٹیکل پورسز یہاں کے ہوں چاہے وہ عوام کو اس میں کوئی شک نہیں پروپرٹی ڈیکس کی بات ہو جو بلڈوزر کی بات ہو یا اب راشن کو لے کر جو نیا فرمان جاری کیا گیا ہے اس کو لے کر بات ہو تو اس سے عوام مخالف فیصلے تصور کیے جاتے ہیں پبلک کے اندر یہ نوشن ہے یا ایڈمیسٹریشن صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہم اس کے صحیح غلط پر نہیں جائے گے لیکن پبلک کے اندر یہ تاثر موجود ہے اور جب آپ ایمپلوائز کو لے کر بھی اس طرح کا قانون لے کر آپ آ جائیں گے اور اس طرح کی ڈوزر دے کر آ جائیں گے ڈی پی سی اس کو تیار کرنے کے بعد انہیں فائر آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی پولیسی اپناتے ہیں تو کوئی بھی سیکٹر کوئی بھی سیکشن سوسائیٹی کا نہیں ہے جس کو آپ ہٹ نہیں کر رہی ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے پبلک کے اندر ایک ایسی نوشن چلی جاتی ہے کہ جیسے یہ سرکار عوام دوست نہیں ہے جیسے جمہو کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا ہے اور اس طرح سے اگر اسی روش پر جمہو کشمیر کی الڈی انتظامیں رہی ہیں تو انہیں کوئی شک نہیں ہے یہ یہ کہنے میں کوئی دقیقہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ملازمین بھی سرکار کے خلافی بولتے رہیں گے ملازمین بھی کہیں گے کہ ہم پر پرہار ہو رہا ہے ملازمین بھی کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن میں نے کہا پہلے ہی کہ اگر جنمن ڈیمانڈز کو آپ پورا کرتے ہیں ایک پٹواری کو بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں ہے جیپ سیکریٹری کی کرسی جو ہوگی ایڈیشنل سیکریٹری کی کرسی کے خالی میں چیئر کی بات کر رہا ہوں اس کی قیمت ہزاروں ہوگی لیکن ایک پٹواری کو آپ ایک اس پٹوار کھانا دیا ہی کیا ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کو اپنا وہ جو اس پر ریکارڈ ہے وہ کہیں پر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو کیا یہ جنمن نہیں ہے تو اسی طرح کئی ساری ملازمین کی اسی طرح کی ڈیمانڈز ہیں جن کو سمجھنا بھی سرکار کی ذمہتہ رہی ہے ہاں اگر سرکار ان ڈیمانڈز کو پورا کر لیتی ہے اور اس کے بعد دوزیت تیار کرتی ہے ایسے لوگ کے خلاف جو پھر حکم عدولی کرتی ہے جو پھر قواعد کی خلاف عرضی کرتی ہے تو پھر سرکار کی کاروائی جنمن بنتی ہے اور سرکار نہیں بلکہ پبلک بھی اسے ایکسپٹ کرے گی پبلک بھی اسے سرکار کی اس کاروائی کی شاباشی دے گی جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے حلال آخر اس پہ بھی کوئی شک نہیں کہ ملازمین بھی اسی چیز کو بہانہ بناتے ہیں جب ملازمین کے ایشوز حال نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی گیر مہینہ مدد کے لیے پھر ہر طالبے چلے جاتے ہیں پین ڈائن پین ڈاؤن سٹرائکس کرتے ہیں اسے پبلک کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ سرکار ہی انہیں موقع دیتی ہے ایسا احتجاج کرنے کی اور پھر وہ اس کا غلط فائدہ بھی چاہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے حلال جانا چاہیں گے اس طرح سے ملازمین کے خلاف یا ملازمین کے ساتھ سخت ہونے سے کام کاج متاثر ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ جو ماحول جمعہ کشمیر کے اندر بنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو سرکار کی یہ دھمکی ہے ایک چیتہ بنی ہے اب سرکار کی جوڑت سے دی گئی ہے کہ اب یہ یہ سسٹم نہیں چلے گا جو ابھی ماحول بن رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی پالسیاں سرکار کے فیصلے حاوی ہو رہے ہیں اور میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ملازمین پر بھی سرکار فیصلہ یہ جو پالسی ہے یہ حاوی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ہر تعلق پر اس پر اثر پڑے گا جو ہر تعلق ملازمین کرتے تھے تو اس میں نوکریاں بچانے کے لیے کم از کم ملازمین جو ہے اپنی ہی نوکری بچائیں گے اور ہر تعلق کم کریں گے اور اس میں زبانی خرچہ ہی زیادہ کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ سٹرائکز ہو جائیں گے اگر سرکار کی یہی نیت رہی یہی پالسی رہی کہ آپ ڈوزیر اور ایسے ملازمین کی قناب تیار کیا جائے گا جو قانونی طور پر احتجاج کر رہے ہیں یا ہر تعلق پر